سیف علی خان کا آج پتہودی ریاست کی باگ دور سونپی جا رہی ہے سیف کے پتہ منصور علی خان پتہودی کے ندھن کو آج چالیس دن پورے ہو چکے ہیں گرگاؤں کے نزدیک پتہودی گاؤں میں اس وقت منصور علی خان پتہودی کا چالیس وان چل رہا ہے اور اس کے بعد سیف کو پگڑی پینا کر انہیں یہاں کا نباب خوشد کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وہاں سیف علی خان موجود ہیں پریبار کے باقی اور صدد سے بھی وہیں پر ہیں اور سید نزیر ہمارے صحیحوگی وہاں اس وقت موجود ہیں ان کے پاس ہم سیدھے چلیں گے نزیر آپ تلال ماں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کارکنم ہے آرش کا پورا ہے دیکھیں سوراں کو بتا دیں کہ آج پتہودی گاؤں بے سیف علی خان کا پورا پریبار موجود ہے تھوڑ دیر پہلے سیف کو پارمپر کا طریقے سے پگڑی پہنا کر نواب کیوں ایک طرح سے ان کو خطاب سے نوازا گیا اپادی دی گئی اور یہاں پر پورا پریبار موجود ہے ابھی ہریانہ کے مقربتے بھوپنسی مڈھڑا ہیں اور انہوں نے بھی سیف علی خان کو آشروہ دیا اس سے پہلے جب پگڑی بازنے کے بعد شرمیلہ ٹیکور جو کی منصور علی خان پتہودی کی پتنی ہے اور سیف کی ماں ہیں انہوں نے بھی سیف کو آشروہ دیا اس کے علاوہ سیف کی بہت سوالی خان اور سبالی خان سبھی یہاں موجود ہیں اور ایک پرمپرہ کے طریقے سے جو پتہودی گاؤں کے نواب تھے منصور علی خان پتہودی اس کو جائی رکھتے ہوئے یہاں پر سیف علی خان کو یہاں پر نواب کی اپادی دی گئی ہے یعنی کہ آج سے نواب پتہودی کے طور پر جانے جائیں گے سیف علی خان بلکل ایک پرمپرہ جو کی نواب کے ویسے کہیں کہ انہیں اسے خطر میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا لیکن گاؤں کا سنٹیمنٹ جھوڑا ہوا ہے منصور علی خان پتہودی کے ساتھ اور اسی کو جائی رکھتے ہوئے آج یہاں پر سیف علی خان کو نواب یہاں جو پتہودی سے سمانت کیا گیا ہے پورا گاؤں پاون گاؤں کے لوگوں نے باری باری سے پگڑی ان کو بھیٹ کی ہے اور ایک طرح سے پوری طرح آفتہ جتائی ہے جو پتہودی خاندان ہے پتہودی ریاست ہے اس میں اور ایک بار یہاں پر سیف علی خان کو سبھی نے یہاں پر سمانت کیا بلکل بلکل کہتے ہیں بائی ستمبر کو منصور علی خان پتہودی کا اندکال ہو گیا تھا اور آج چالیسوا جس کو بھی چہلو بھی کہتے ہیں وہ ایک ٹریڈیشن ہے چالیس جن پورے ہونے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کی گئی اور دعائیں کی گئی منصور علی خان پتہودی کے لیے اور اس کے بعد یہ پگڑی کی رسم ادا کی گئی اور یہاں پر شیفال سیم جوہان جنہوں نے سیف علی خان کو پگڑی باندھی اور اس کے بعد باری باری سے پریوار کے لوگوں نے سیف کو آشیرواد دیا نظیر پریوار کے سلسلوں کو تو ہم دیکھ پا رہے ہیں پہچان پا رہے ہیں تصویروں میں اور کون کون وہاں پر ہے اس کا دیکھیں ابھی ابھی ہریانہ کے مکمل بھی بھوپین سنگھ ہڈا پہنچے ہیں حالانکہ سیف کا پورا پریوار یہاں پر موجود ہے لیکن کرینا کپور یہاں پر نہیں آئی ہے صرف سیف کا پریوار ہے جتنے کی سیف کی دو بہنیں سحالی خان اور سبالی خان اس کے علاوہ سیف کی ممی شایمیلہ ٹیگو یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ جو گاؤں بھر کے لوگ ہیں باون گاؤں کے جو سرپنچ ہے پردھان ہے وہ یہاں پہ آئے ہیں سیف کو آشیرواد دینے کیا ہے جی ہم تصویروں ایک بار پھر سے بتا دیں درشکوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہریانہ کے گاؤں پتاودی کی جہاں کے نواب تھے ونسو علی خان پتاودی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں کیسے وہاں آج باون گاؤں کے لوگ وہاں جھٹے آج ٹائگر پتاودی کا چالیس ماں منایا جا رہا ہے اور آپ کہہ سکنے ایک طریقے سے اب نواب کی جو یہ اپادی تھی یہ سیف کو دی گئی ان کے پتا کے گزرنے کے بعد اور یہ پگڑی ان کے سر پر باندھ کر انہیں اب اگلا نواب خوشت کیا گیا حالانکہ ادھیکاری طور پر نواب یا اس قسم کہتے ہیں ہوا کرتے تھے یہ اب ختم کی جا چکے سرکاری طور پر ان کی سرکاری کوئی مانتہ نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ رواج ہیں پرمپرائے ہیں استھانیے لوگ ان میں کافی یقین رکھتے ہیں اور آس پاس کے باون گاؤں کی لوگ آج وہاں پہنچے پتاودی کے نواب منصور علی خان کے جانے کے بعد آپ ان کے بیٹے کو یہ اپادی دی گئی سیف علی خان جنہیں سے آج سے آپ اگلا نواب پتاودی بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں کیسے ان کو وہاں کے گاؤں والوں نے پگڑی باندھی سفید رنگ کی پگڑی سیف کے سر پر باندھی جا رہی ہے استھانیے گاؤں کے لوگ ہیں اور آج ہی ٹائگر پتاودی کا چالیس ماں بھی ہے اور اس کے اپلکش پر بھی یہاں بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے پریوار کے سب ہی سر سے وہاں پر موجود تھے نظیر ہمارے ساتھ ہے نظیر بہت بہت شکریہ آپ موسیقی موسیقی